بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد کمہ بارکتالہ ابراہیم والا ابراہیم اینکا حمید و مجید میں ناموہید ہی ہے کہ نادر صدیقی صاحب کونی آنے پہت ہے تو جمعہ تو بادار ہو جیڑا تھوڑے جا ٹیم ہے ویچ لیکن مولانا بھی آگئے ہیں حیدری صاحب بھی پہنچ گئے ہیں اور توسی سارے حضرات انہاں حضرات سننے والے سے آئے ہو میں انہوں بھی اتنے مقامی ہیں اور بیان کرینہ بھی رہنا لیکن سڑے بزرگن ملک عبدالغفار صاحب اللہ تعالیٰ انہاں جزائے خیر دے محبت بھی کرینین اور ہی سارا میدان اور ہی خوبصورت جیڑا پنڈا لے ہر سال سال دو ترہ واری ان سے جینین اللہ تعالیٰ انہیں زنگیج بھی برکت دے اور توسی حضرات جس محبت نہ آئی سب کوئی سننے والے سے آنے ہو اللہ تعالیٰ توسا نہیں اس خدمت ابھی قبول فرمائے تو جیڑا ادھے وادے تکینے پہو اللہ تعالیٰ توساں سدھے پلے تقنینی توفیق نصیب فرمائے ادھے مردنی تقنان میں گل جنہیں کرن لگا ان اس قابل نہیں کہ انہیں گل مو پران کر کے سننی مجھے ان اس قابل ہیں کہ انہیں گل توجہ نہ سننی مجھے میں جمعہ دے سنگیاں ایک حدیث سنائی وہ توساں سنا دینا میرا خواہ لے یہ کوئی ٹیم ہو سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام نے ویچ موجودا اور آپ انہیں کوئی ایک سوال کرنے پہنے ارسی توسی جتنے بیٹھے ہیں نا ارسی سارے بھی اہلِ بیعت آ رہے ہیں شدہ بھی گھرن بیوین بچین خاندانن اور انہیں افراد ہیں اہلِ بیعت آکھے وینا میں اہلِ بیعت نگل اکثر اس تو کرنا کہ کوئی انجھ نہ سمجھے کہ اہلِ بیعت کہیں ہورینین اہلِ بیعت سڑی ہیں وہاں انہیں پیروکار بھی اسی ہیں انہیں سچی محبت کرنے آلے بھی اسی ہیں انہیں جڑا ہولیا اور جڑے انہیں شکل و صورت ہے اللہ نے حکم ناؤو بھی اسی بنائی وی اور قرآن بھی سڑھے کولے داڑییں بھی سڑھے کولن سجدے بھی سڑھے کولن نمازہ بھی سڑھے کولن اور اگر چودہ سو سال نے میں اس موجود انشاءاللہ اکٹھا کرنا پہا ہر زمانے نے جڑے اچھے اچھے اعمہ اور علماء گزرین سید خاندان نے میں ان سارے انشاءاللہ کئی وقت تیار کرے ساں اور تسارت کرے ساں کہ انہیں سارے جو ایک بھی اہل تشریفی جو تو ایک بھی نئے ہیں ان جتنے بھی ہیں چودہ سو سال تو سب اہل سنت والجماعت اور الحمدللہ ای عزت اور عزاز اللہ تعالیٰ آسان دیتی وئی اور اللہ تعالیٰ آسان موت تک حضرات اہل بیعت ومن حضرات صحابہ اکرام ومن جکونہ اہل کتاباں نا یہ یهود و نصارت کئی نبیاں منینے کئی نہ انکار کرینے اور کتاب نہ کوئی حصہ منینے کئی حصہ نہ انکار کرینے تا قرآن و نہ اپنے اللہ تعالیٰ قرآنیں جو نہ کہیں جائیں تھے کافر آکھا کہ تُس ہی اہل کتابی کیسے ایمان ہے ادھی گل منینے ہو ادھی گل چھڑینے ہو مرضی نگال تسلیم کرینے ہو جیڑی مرضی نہیں انسان چھڑینے ہو ایمان ہونا جیڑا ہر کئی تے ایمان ہوئے اور اللہ تعالیٰ یہ ساریاں گلم بن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم فرمایا کہ امیڑے معبوب ان منن یا نہ منن اسے کھول نہ یہ کوشی کوکے انہیں یہ بان کی تھی ویڑا ہے کہ امیڑے نبی اگر نہیں منینے تو نمنن تُس ہی اعلان کر دے ہو کہ اسی اللہ بھی منینے ہیں وما انجل علینا وما انجل علیہ ابراہیم واسماعیل ویساق ویعقوب ویساق وما اوٹی موسیٰ ویساق وما اوٹی والنبیون من رب لا نفرق بین آہد من منہن لہو مسلمون یہ در ایک ٹوکوان ٹوکوان ایمان ہے نا فرمایا اہل کتاب یہ تو سا مبارک ہوئے اسی تا ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب انہیں اولاد حضرت ابراہیم اور انہیں اسماعیل اسحاق ان جتنے بھی نبیاں نہیں جماعتیں اسی سارے آمن انہیں ہیں کہ کئی نبیاں انکار نہ کریں یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کہ یہ وچو ابو بکر اکڑ دے ہو وچو عمر اکڑ دے ہو وچو عثمان اکڑ دے ہو یہ کرنے نہ تا ایمان ناکس ہوئے نہ اہل سنت والجماعت جنہ اکیدہ کے وے کہ سڑھیا اکھیا نور اور سڑھا سرہ نتاج اہلِ بیتِ اعزام اور صحابہ اکرام ایک اکھی ایک اکسیڈی صحابہ اکرام ایک اکسیڈی اہلِ اہلِ بیتِ اعزام ماشاءاللہ جی حضرت حیدرین صاحب دعمت برکات ہوں میں خوش آمدید اخناہ انہیں سے ٹیک دے اور انہوں امید ہے کہ تُسی انشاءاللہ حیدیس مہن دیں تکیس ہو حضرت ابھی تکو یا ادھی تکینے رو میں ڈی گھر سونوں گی متوجہ دے رہو اللہ تعالیٰ اہلِ بیت اعزام اور احترام بھی الحمدللہ سانت آفر اہلِ بیتِ اعزام بھی سٹین حضرت صحابہ اکرام بھی سٹین حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاندان آپ لہو آپ آپ کھر آپ نا ٹپور یہ کہنات سب تو زیادہ خوبصورت اور سب تو زیادہ افضل اور آلہ ترین تو میں یہ حدیث نتصان ذکر پہ کرے چونکہ حضرت آگئے اور بیعجبی بھی ہونی کہ میں ایمان بارو آوے اور اسی لگے رہو میں یہ حدیث ترین صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو پچھا کہ میں تو سانت دس ساں کہ اس روی زمین تے سب تو زیادہ شاندار بہتر چاچا اور پھوپیاں کہنڈیاں اور سب تو بہتر امہ تے اببہ کہنڈین اور جناب سارے تو بہتر ماسیاں تے مام کہنڈین آپ یہ سوال کر کے دو اعظمت اور عزت اللہ تعالی اس خاندان حسنین کریمین عطا کی تھی حضرت حسن اور حسن تو بہتر کہنا تج کہیں نانا نانی نہیں سٹا بھی عقیدہ یا یوی یا نہیں حسن حسن نانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ حضور تو بہتر اس کہنا کوئی انسان نہیں اللہ تعالی نے آخری نبی افضل ترین انسان اللہ تعالی نے سب تو زیادہ عزت اور حرمت پیغمبر اور زیادہ ختم نبو وطن تاج پا کے آئین اللہ تعالی ساریاں اس تا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آتا کی تیان اور خالی اس تا نہیں حضور نانا اور دو ترین اور پیار تو ہم نہیں ہم سٹھا ایمان تا اس تو بھی بد کہ کہ کہیں اگر کوئی چادر بھی حضور نے موٹ اتیا آگئی تو اون چادر بھی ساری چادر نارو افضل جس سواری تے حضور بے کہیں اس سواری نہ مقابلہ ساریاں سواریاں نہیں کر سکنیاں کہیں اس سواری شعور آوے جس سواری تے حضور اکبر بے رہا آب صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ سلم جس سواری تے بیٹھیں وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ نے دیتی ہوئی سواری اٹھنی اس نہ کس ہجرت نے سفر حضرت ابو بکر صدیق پیش کیتی اگرچہ آپ کیمہ دیتی لیکن حضرت ابو بکر صدیق آقا یا رسول اللہ میں تُس سواری تیار کیتی ہوئی اپنے وہ سے بھی کیتی ہوئی اس سواری صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زنگی نے عام ترین سفر کیتے اور ایک مکہ مکرمہ سفر بھی ہوئے اور اس اگر تواف کرنے وہاں سے جڑھ اترین اس اٹھنی تبہ کہ آپ تواف شروع کیتا تک کہیں آکھ مسجد نے اندر اٹھنی آگئی پشاب کر سگنی لد کر سگنی مسجد گندہ کر سگنی ایک اوسی آپ نے جواب سنے آپ فرمائی نہیں کر سگنی کئی وقت بھی دو گلہ آپ فرمائی فرمائی ایسان اٹھنی ای بھی پتا کہ میں اس وقت کتھے ایسان ای بھی پتا کہ اس وقت میں اتھے کور بیٹھ ای کتھے ایسان ای بھی مکیاڑ پلے ٹورے نہیں حضور دوئے پلے ٹوران تا اٹھ کے بھج پوے آپ مکیاڑ پلے کران تا بے رہے صحابہ پچھوان کے اٹھنی اٹھوکے پہ مرین اٹھنی نہیں اور صحابہ نے مویے چھو نکڑ گیا کسوہ بے رہی کسوہ بے رہی آپ فرمائی ما خلات القسوہ ما خلات القسوہ قسوہ ابو بکر نے دیتی ویتی محمد عربی نے کئی وقت بھی بے نہیں سگنی تھک نہیں سگنی ہار نہیں سگنی اس نے بمنی نہ مطلب کچھ ہو رہے عیسیٰ اس بہا دیتا اور آج عیسیٰ او مکہ ویش نہیں وڑن دیتا جس ہاتھی مکہ تو بار روک گی کیونکہ عیسیٰ پتہ علماء ایک اور گھر لکھی حضر شیخ مولان زکریہ کروڑا روپین گھر لکھی فرمایا حضور اٹھنیاں تو نہیں دسینے کہ ہدھے ٹور ہدھے ٹور نے وہاں سے اٹھانے انتہ ٹور پونی مکہ پلے ٹورینے انتہ نہیں ٹورنی فرمایا اٹھنیاں کتھو پتہ لگنا بیا کہ میں اٹھے جیڑ بیٹھا اس نے ارادہ کے اگر ارادہ مکہ تو علاوہ کہیں ہوری پلو نہ کرن تو اٹھنی اٹھ کے ٹور پونی اور مکہ پلے کرن تو اٹھ کے نہیں ٹورنی اور اٹھے رکھوینی پیغمبر نے لمس اور پیغمبر نے اٹھے بمنا اور پیغمبر سو بطنی برکت ہونی کہ اٹھنیاں بھی گل سمجھ وینیان کہ سٹھے اٹھے کور بیٹھا اسی اس وقت کتھے پھرنیاں پہیاں اور اٹھنیاں سمجھ وینیان کہ اللہ تعالی نے نبی نہ ارادہ کے وے اوہ ساں کھڑنا کے پلے چالیں جدہ اللہ نہ ارادہ ہوئے اٹھے ہونا نہیں وینیان اور تری گل بھی سنگی رہو دیو وقت میں اگلی گل کرے نا حضور صلی اللہ علیہ نے انتقال ہو گیا آپ دنیا تو پردہ فرما گئے حضور صلی اللہ علیہ 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 نے وفات تو بعد صحابہ مجھ نبی بیٹھے بین ہر وقت رونے بین پریشان اور اور تکلیف چند صحابہ واسے اپنی اولادہ ناڑو بھی اپنے ماؤ پیو ناڑو بھی زیادہ صدمہ ہے حضور صلی اللہ علیہ 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 سلم میں دنیا تو لگا وائی صحابہ فرما نے سی صدمے بیچا لیکن یہ اٹھنی جیس نا کس وا جی حضور صلی علیہ علیہ نقل کی تھی کہ مسجد نبی تو بار وقیت ایام و مات چند دن اٹھنی مسجد نبی تو بار بی حضور نے فیرا کچھ رونی رہی اور چند دن تو بعد مر گئی یہ برداش نے کر سکی صدمہ اگر اگر انشاءاللہ حضرت اکان تو ریسان کہ اگر اٹھنیا حضور جیڑے صحابہ تریوی تریوی سال حضور نے صحابہ تجرم اللہ انہیں صحابیان کا تھوٹک ہو جایا انہیں عزت اور عظمت کس گلندی تھے تفاج جیڑی حضور نے اولاد اپنا خاندان ہے جس خاندان نے متعلق ارشاد ہے کہ سارے نصب اور حسب کیامت جاڑے مک ویسن حضرت عمر فرمایا حلی ماں رشتہ نہیں چاہی شادی نہیں شوق نہیں میں صرف ای چاہنا کہ دنیا تو پیڑے اپنا ایک رشتہ حضور نہ اور بن گے کیونکہ سارے رشتے نہ رشتہ باقی راست میں ایک رشتہ اور جوڑنا چاہنا ایک خاندان ایک فرد اور بن چاہنا تاکہ کل قیامت جوڑے ماں عزت لبے میرے محترم جوڑے حضور نے خاندان نہ اس تو جڑیں حضرت عسامہ بن زید حضرت عمر وظیفہ مقرر کیتا ساڑھے ترائی ہزار حضرت عبداللہ عمر وظیفہ مقرر کیتا ترائی ہزار حضرت عبداللہ عمر بیٹے بھی امن صحابی بھی امن حضرت عسامہ تو وڈے بھی امن حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عمر کوڑا آگئے آخر لگے امیر المومنین میں گلہ تے شکوہ نہ کرے نہ تو حضرت حسن تے حضرت حسین نے پنچ ہزار وظیفہ مقرر کیتا حضرت علی المرتضی نبی پنچ ہزار اتے تے دوہ پتر نہ وظیفہ برابر اتے برابری سمجھ دیانی کہ علی بھی حضرت خاندان نہ فردن اور حسن حسین حضرت حسین نواز اتے تے گلہ بڑھنا نہیں پر عسامہ بن زید تے میڑ گلہ بڑھنا کہ عسامہ بن زید کہیں جہاد اچھ بھی شامل نہیں ہوئے حضور نے زنگی بھی کہیں اتنے بڑے موقع تھے بھی اسی ہر موقع تھے موجود آیا ان کو ہی نہیں اور عسامہ نواز زید بن حرشہ ان بھی تُس سناڑو زیادہ نہیں درجہ نے اعتبار نہ نمبر نے اعتبار نہ فضیلت نے اعتبار نہ میڑے اپنی فضیلت بھی زیادہ میڑی فضیلت بھی اسامہ تو زیادہ وظیفہ میڑ کھٹے کیوں جواب سنے جنہے لوگ آرہے نا اہل بیعت صحابہ اکرام تناؤ آیا انہیں اپنی دیا بیڑھ تناؤ ہو سی حضور نے شاگرد کوئی تناؤ تناؤ نہیں حضرت عمر رضی اللہ نے جواب سنے حضرت عمر فرمائے عبداللہ اپنے بیٹیاں پہ بیٹا اسامہ نا والے تو حضور زیادہ محبوب حضرت زیاد حضور نے بیٹے بنے زیاد حضور زیادہ پیار عمر ناڑ اسامہ بن زیاد حضور زیادہ محبوب میں وظیف مقرر کی تین آپ نے پیار اگے رکھ نہیں حضور نے عبداللہ بن عمر تو اگے اسامہ بن زیاد تو وظیفہ اس تو انہیں مقرر کی تا کیا لوگ ہیں اور کتنے حساس صحابہ اہل بیتری محبت کتنے حقیدت مان حضرت حسن مجتبہ نے بیٹن حضرت حسن مسنہ وہ حدیث رہ گئی وہ ٹیم بھوں گھنے سی یہ دو مسنہ نہ گنو مو پاک ویس حسن مسنہ حسن مسنہ اینا رشتہ منگیا صحابی رسول حضرت مسور بن مخرم رضی اللہ عنہ کو انہ کہا کہ ماں اپنی بیٹی رشتہ دیو حضرت مسور بن مخرم آکھ کہ حسن کہ تسی حضرت ماں راتی ملے میں اس رشتے متعلق حسن مسنہ راتی آئے حضرت مسور بن مخرم رضی اللہ عنہ کو حضرت مسور بن مخرم صحابین حضور صلی اللہ علیہ نے شاگردن حسن مسنہ صحابی نہیں حضرت حسن نے بیٹن حسن حضور نے دو ترین حسن مسنہ اینا اس تو آکھ حسن آپ بھی حسن دو حسن حسن مسنن ان تابین لیکن حضور نے بیٹن حضور نے اولادن حضرت مسور بن مخرم آخر لگے کہ حضرت تُس مہینڈ کو رشتہ مانگیا بیٹی نہ مہینڈ بیٹی حضور نے گھر بنجے حضور نے خاندان اچھ بنجے آپ نے بیٹیاں میں رشتہ دیو اس تو افضل کوئی گھر میڈ واسطے نہیں اس تو وڈی کوئی سعادت نہیں کوئی میڈ عزت نہیں کہ میڈی بیٹی تُس نے گھر تُس نے نکرانی تے خادمہ پڑھ کے آوے یہ میڈ واسطے عزت اور عزاز ہے لیکن تُس رشتہ دیو نے واسطے میڈ واسطے ایک رکاوٹ ہے اور رکاوٹ ہی کہ میں حضرت مصور بن مخرم رضی اللہ تعالی نے فرمائے لگے کہ حسن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حدیث سنی اور حدیث ہی سنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فاطمہ میڈ جگر نہ ٹکڑا سیدہ فاطمہ میڈ جگر نہ ٹکڑا اور من آزاہ فقد آزانی جس فاطمہ ازاہ دیتی اس ماں ازاہ دیتی ومن آزانی فقد آز اللہ اور جس ماں ازاہ دیتی اس اللہ ازاہ دیتی ومن آز اللہ فیوش کوئی یا خوزہ اور جس اللہ ازاہ دیتی ان قریب وہ اللہ نہیں گرفت چاہوے سی یہ حدیث جنہ میں سنی گئی آپ نے نبی اور فاطمہ ازاہ دیم نے آڑا او محمد صلی اللہ علیہ وسلم ازاہ دیم نے آڑا حضرت حسن نے گارے حضرت حسین نے بیٹی حضرت حسن نے شادی ہوئی حضرت حسین نے گارے اور حضرت حسین رضی اللہ نے بیٹی فاطمہ بنت حسین یہ حضرت حسن محسن نے نکاوے چھے تو انہا فرمایا حضرت فاطمہ بیٹی یعنی انہا پوتری فاطمہ بیٹی تو نہیں پوتری لیکن حضرت حسین بیٹی آکھا فرمایا فاطمہ بیٹی دوسرہ گھر او تو میں بیٹی دیو اپنی او بند سی فاطمہ بیٹی نی سوکن اگر فاطمہ زندہ ہوانا حضرت فاطمہ اس رشتے تو خوش ہی نہ ہوئے تکلیف ہوئے جی کن حضرت علی المرتضاب حضرت فاطمہ نے اتے ابو جال بیٹی نہ شادی کرنے نہ ارادہ کی تا حضور ممبر تے کھڑے ہو کے اعلان فرما دیتا کہ نکاہ تا جیزن لیکن دشمن خدا بیٹی محمد مصطفی بیٹی شرن جیز لیکن میڈی بیٹی ہوتے سوکھ نبو جال بیٹی آوے حالانکہ مسلمان ہی لیکن آپ پسند نہیں کی تا انہا اگر فاطمہ زندہ ہونا تا ان اپنی پوتری ہوتے میڈی بیٹیاں پسند نہ کرنا تا حضرت میڈی آخرت نہ سوال مہربانی فرماؤ کئی ہوری گھر رشتہ کر گنو میں قیامت ڈھاڑے سیدہ فاطمہ نی نراز گی مول نہ گھن سکھ رہا ہی وی انہا دل ازمت اور احترام وات اس حسن مسنن بیٹا گتری پوشت آگئی حضرت عبداللہ عبداللہ گئے عمر بن عبدالعزیز نے جس وقت مدینہ نے گورنر جو خود میں واسے میڑے گھر آوے تو ساں کم آوے تخالی پیغام بھیج جاؤ اسی حضور نے پترہ نے بھی نو کرتے گنا جب میڑے محترم اہل بیت عظمت اور احترام یہ عزمت وڈہیں سکھایا ابو بکر صدیق حضرت فاروق عظم حضرت عثمان اور سارے صحابہ اکرام اہل بیت اعظام احمہ اربع اور وارد چودہ سو سالی امت اہل بیت محبت کی تھی عظمت اور احترام کی تا تجیڑا سبق وڈہیں کو ملیا الحمدللہ اس آج بھی اوہی پرچم چاہوا صحابہ نی عظمت نے بھی اسی مدہیاں اور دعوے وطنیاں کرینے اور اس لکھا کہ حجت الاسلام حضرت مولا قاسم نی رحمت اللہ اگر چھ ست سال اٹھ سال بھی بچہ آویں یا سید چار پائی تھی پون لگے حضرت حجت الاسلام نی رحمت اللہ منجی نے پواندی بانے اور اس سید پتریں جڑ ست آٹھ سال 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 بانے کہ حضور نے پتران پواندی بانے بھی بیعد بھی یہ اہل سنت والجماعت کو عدب اور احترام ہے تالحمدلللہ صحابہ آلے بھی اسی ہیں اہل بیعت آلے بھی اسی ہیں اور اس تو اسی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر غلط شدہ یہ مانے حضور فرمائے حسن اور حسین نے رہنے اس تو انجھڑے جلس انجھڑے پروگرام انجھڑے مہترم اس غلہ حسین کہ کوئی نہ سمجھے کہ اہل بیعت نے کوئی ہور وارث ہے الحمدللہ صحابہ نے وارث بھی اسی ہیں قرآن نے وارث بھی اسی ہیں اور جناب مسجد اور مدرس نے وارث بھی اسی ہیں ان ساری شیعت اسی ٹبرے کوڑ لبس کہ ہور دیں ویس تو اتھے مسیطی نہ 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 اب صحابہ اکرام اہل بیعت اعزام چودہ سو سالی امت یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھ اعطاب فرمائی اللہ تعالیٰ صحابہ نہیں الحمدللہ رب العالم